بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کے متعلق چند ضروری اور اہم سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا بتائیں کہ سہری کے لیے سونا ضروری ہے تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں سہری کے لیے سونا ضروری نہیں ہے اگر آپ سو جاتے ہیں سو کر کے اٹھتے ہیں تو آپ سہری کر لیں وگرنہ سونا ضروری نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہوئی ہے نمبر دو سہری کے بغیر کیا کوئی روزہ رکھ سکتا ہے تو جواب یہ دیکھیں کہ سہری کرنا سنت عمل ہے اگر آپ سہری کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور سہری کی بہت بڑی فضیلت ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پانی پی کے بھی روزہ رکھتے ہیں تو آپ کوئی روزہ ہو جائے گا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے سہری نہیں کی تو آپ کا روزہ بھی نہیں ہوگا کیا سہری کس چیز سے کرنا سنت عمل ہے دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اس وقت خجور زیادہ تر ہوتی تھی یا جو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میسر ہوتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے تھے تو سنت عمل یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرید کے ساتھ یا خجور کے ساتھ روزہ کو افطار کرنا یا روزہ رکھنا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت عمل میں سے ایک عمل ہے اور اسی طرح سوال ہوتا ہے کہ کیا سہری کی آذان وقت ختم ہو رہا ہو تو کیا اس وقت کھانا کھا سکتے ہیں یاد رکھیں کہ اگر آزان آنے لگ گئی ہے تو اس وقت آپ کے موہ میں جو لکمہ ہے آپ اس کو تو مکمل کریں لیکن یہ ہے کہ وقت کے ختم ہونے کے بعد آپ یہ نہ کریں اچھا اسی طرح سوال ہے کہ جو ٹی وی پر آزان ہو رہی ہوتی ہے کیا ہم اس کے اوپر اتفاہ کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ ٹی وی کے اوپر جو آزان ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر روزہ افتار کرنا یا روزہ رکھنا یہ اس کے اوپر احتمام نہ کیا جائے کبھی کبھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں کیوں اس وجہ دیکھیں جیسے یہ لہور ہے تو لہور کے اندر بھی کتنے مضافات کے علاقے ہیں تو ان مضافات کے علاقوں کے اندر وقت تھوڑا تھوڑا تبدیل ہوتا ہے آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے تو اس وجہ سے اس آزان کے اوپر اتفاہ نہ کیا جائے اپنے محلے مسجد کے ساتھ جو ہے اس کا احتمام کیا جائے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جھوڑا جائے سوال یہ ہے کہ دوسرا سوال کہ اگر غصل فرض ہو تو کیا اس وقت ہم سہری کر سکتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں جب آپ یہ دیکھیں کہ غصل فرض ہو تو آپ کلی کر کے ہاتھ دھو کے یا وضو کر کے آپ سہری نوش کر سکتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے دیکھیں آپ نہانے کے لئے جائیں یہ وقت کم ہو جائے وقت ختم ہو جائے تو اس وقت آپ کے لئے کیا ہو سکتا ہے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے اس لئے آپ جو ہے نا کیا کریں پہلے سہری کر لیں بغیر غصل واجب ہونے کی صورت میں بھی آپ سہری کر سکتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں بعد میں غصل کریں اور پھر اپنی نماز کو ادا کریں اور اسی طرح ایک اور سوال ہے کیا آزان کے آنے سے تھوڑا سا پہلے انسان ٹود پیسٹ کر سکتا ہے دیکھیں اس وقت یہ اس وجہ سے جو ہے نا جی منع کیا گیا ہے روزہ کی حالت میں کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کا ایک الگ سے ذائقہ ہوتا ہے اور وہ ذائقہ انسان کے موں کے اندر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا جی منع کیا گیا ہے تو اس وجہ سے اتنا پہلے کریں کہ روزہ کے بند ہونے تک آپ کے موں کا ذائقہ نورمل ہو جائے آپ اس کا کیا کریں خیال کریں تو یہ ضروری ضروری مسائل تھے جو پوچھے ہیں آج لوگوں نے تو ان کا میں نے کہا جواب آپ کو دے دیا جائے اللہ ملکی توفیق عطا فرمائے